جئنا الى الدنیا کی ندعو الى اللہ لنشور الخیل جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تو جیسے یہ مکمل ہوتی ہے ویدن اوی کے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا جو شیڈول پراپر طریقے سے وہ جاری ہو جائے گا تو پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پتہ نہیں تھا اسوی ڈیٹ کنفرم نہیں تھے کہ کب تک یہ شیڈول جاری ہوگا تو اس میں میں نے صرف آپ کو یہی بتایا تھا کہ پندرہ جولائی سے اس کی ڈیٹ نانس ہو جائے کہ پندرہ جولائی سے اس کی جو شیڈول ہے فلائیٹ شیڈول شروع ہو جائے گا اب پندرہ جولائی سے اس میں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ پندرہ جولائی سے لے کے تیس جولائی تک اکتیس یا تیس جولائی تک جتنی بھی فلائیٹ پاکستان سے نکلیں گی وہ ساری مدینہ منور میں جائیں گی اور اس کے علاوہ جو اس کے بعد فلائیٹس ہیں یکم اگرس سے نکلیں گی وہ ان کو جاتے ہی عمرے کی سعادت حاصل ہوگی وہ جاتے ہی سیدھی مکہ میں جائیں گی تو آج کی جو امپورٹن خبر ہے اس حوالے سے یہ دو تین نیوز تھی جو اپڈیٹ کی ہیں حج منسٹری نے تو اس حوالے سے میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ جو خبر ہے وہ کیا ہے تو آج کی خبر یہ تھی کہ سفر حج سے پہلے ویکسین لگوانا نہ پھولیں روانگی سے دس دن قبل یہ ویکسین لگوانا قانونن لگوانا چاہیے تو سعودی وزارت سہت کی ہدایت کے مطابق پولیو گردن توڑ بخار ویکسین لگوانا لازم ہے تمام حاجی تمام حاجی کیمپوں میں ویکسین لگوانا یہ مفت فراہم کی جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کے پیلا کارڈ دیا جائے گا آپ کو پریشانی سے بچنے کے لیے پیلا کارڈ حاصل ضرور کریں ورنہ آپ کو ائرپورٹ میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تمام حاج میں نے حاج ویکسینیشن کے لیے اپنی پرواز سے دس روز قبل حاجی کیمپیں تشریف لائے میں کسی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنی حاجی کیمپ سے رابطہ کریں اور ویکسینیشن وہاں سے کروائیں اور معلوماتی کتابچا بھی وہاں سے لیں اور رشت اور پریشانی سے بچنے کے لیے ویکسینیشن ضرور کروائیں تو اپنے ساتھ حاجی کیمپیں گیر ضرور لوگ آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی لے آتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پریش کریں اس کے علاوہ سعودی اس کے علاوہ جو وزارت مذہبی امور پاکستان نے یہ چند ویب سائٹس چند جو جن کے پاس موبائل اپلیکیشن موبائل انڈ رائیڈ فون ہے یہ اپلیکیشن ضرور کر لیں جس میں یہ دیکھیں منا لوکیٹر پاک حاج معامل پاک حاج گائیڈ رہنمائے حاج اور حاج کمپلینٹس یہ پانچ ہیلپ لائن ہیں یہ پانچ اپلیکیشنز ہیں یہ ضرور کر لیں اور نیچے ان کے ہیلپ لائن بھی دی ہوئی اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتی ہیں یہ آپ ضرور کریں اس میں آپ کو بہت سارا مواد ایسا ملے گا بہت ساری انفارمیشن ملے گی یہ مطلب نیٹ کے بغیر یعنی کہ بھی چل سکتی ہے اور اس میں آپ کو اس حوالے سے کافی ساری معلومات ہیں تو یہی آج یہ خبر کی اس حوال سے ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ وہی حج منسٹری کے حوالے سے میں وہ بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ حج منسٹری نے ایک اور بات جو ضروری ہے وہ یہ بتائی ہے کہ آپ حج کے دوران کون سا سمان ساتھ لے جا سکتے ہیں سفری سمان کے لئے بھی انہوں نے اپنے ہدایت جاری کر دیا تمام حجاج قرآن اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا سفری بیگ ائر لائن کی مقرر مقرر شدہ خجم سے زیادہ ہوں یعنی دستی ہینڈ کا وزن سات کلو جبکہ بک گرائے گئے سمان کا وزن تیس کلو اور اس کی لمبائی چڑھائی بھی بتائی گیا ہے بیگ آپ کا بائیس انچ لمبا ہونا چاہیے اور چڑھائی پندرائیں چھونے چاہیے اور گہرائی آٹھ انچ چھونے چاہیے تو حجاج قرآن اس بات کو یقینی بنائیں کہ سمان پر شناختی لیبل لگا کر فلائٹ نمبر یہ چیزیں صاحب آپ کو میسج کے ذریعے مل جائیں گی تمام معلومات اس کے اوپر لکھ لیں بڑے سے کاغذ کے ساتھ جیب ساکے جئے گا اور اس کی ایک کاپی اپنے جیب میں بھی رکھئے گا جس سے آپ کو پریشانی سے کسی بھی پریشانی سے بچیں گے یہ ضروری ہے سعودی حدایت کی مطابق تمام حجاج قرآن جمرات کی انفرادی طور پر جانے کی بجائے مکتب کی حدایت کے مطابق حجاج قرآن جمرات اور حرم شریف میں جاتے ہوئے آپ نے حمرات ہرگز سمانہ لے گئے یہ دیکھیں اس کا ایک سپیسیمن بھی دی ہوگا آپ کے سامنے یہ بیگ کی شیپ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح اپنے حاجی قرآن شہریت پاسپورٹ نمبر ہوائی کمپنی فلائٹ نمبر بیلڈنگ کا نمبر اور اس طرح گہرائی اتنی ہونی چاہیے یہ لمبائی بھی دی ہوئی ہے اور اس طریقے کا بیگ اگر آپ کو مل جائے تو یہ دیکھیں باقی جو بیگ اوپر نیچے یہ وہ موٹے اس طرح کے بیگ آپ استعمال نہ کریں اور اس طریقے سے آپ کے لیے بہت سی آسانی ہوگی یہ آج کی خبر تھی آج یہ حوالے سے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم دو خبریں تھی اپ ڈیٹھ تھی جو کہ حج انفارمیشن نے دی تھی آپ ان کو غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو پریشانے آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ